شبانہ آزمی کا آج ممبئی پونے ایکسپریس ویپر ایکسیڈینٹ کیا ہو گیا کچھ ٹرولز کو ان کی اوقات دکھانے کا موقع مل گیا ٹرولز جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی مزاگ کے لیے کسی کا مزاگ اڑا دیتے ہیں اور اس سے کچھ لوگوں کو ہسی آ جاتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے ان ٹرولز کا دوسرا نام بتا میسی کی دکان بن چکا ہے کیونکہ شبانہ آزمی اور جاوید اکسیڈینٹ ہونے کے بعد تو ایسا ہی دیکھنے کو ملا شبانہ آزمی کے اکسیڈینٹ کی تصویریں شیئر کی گئی جس میں دکھا کہ وہ اچیت پڑی ہیں سرک پہ ان کا موں سوجہ ہوا دکھ رہا ہے اور ان کی حالت کافی سیریس لگ رہی ہے پنویل کے اسپتال سے ان کو ممبئی کے کوکیلا بین اسپتال میں شفٹ کیا جا چکا ہے لیکن ایسا لگتا ہے جو ان کو تزول کر رہے ہیں ان کو صرف اور صرف کسی کا مجاک اٹھانے سے مطلب ہے جب کوئی زندگی اور موت کے پیچھ کھڑا ہے اس میں نیوز چینلز کی نیوز کے پوسٹ ویٹویٹر پر لوگ مجاک بناتے نجر آئے ایک یوزر لکھتا ہے کہ بہت اچھا ہوا ایک یوزر لکھتا ہے بھگوان اس کو اس کے کرموں کا فل دے رہا ہے وہیں ایک یوزر لکھتا ہے کہ اب جب اسپتال میں بھرتی ہوگی تب تو کاغج دکھائے گی وہیں ایک نے لکھا کہ بہت بڑیا اب موت کی خبر بھی جلدی ملنے چاہیے یہ اس دیش کے لوگوں کی سوچ کیسی ہو چکی ہے جاہر سی بات ہے شبانہ آدمی نے سی اے کا ویروت کیا تھا اس کے خلاف لوگوں سے پروٹیسٹ کرنے کی اپیل بھی کی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کی بتتمیز ہی کریں پردان منتری نریندر موزی نے بھی ٹویٹ کر کے ان کے ایکسیجائنٹ پر دکھ جتایا اور ان کے جلد سوست ہونے کی کامنا کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کی راج نیتی راج نیتی کی جگہ اور مانفتہ مانفتہ کی جگہ لیکن جو ہندوستان کی آتما ہے وہ ہے ایک دوسرے کی کیر کرنا جو ہندو دھرم کی آتما ہے دوسرے لوگوں کی کیر کرنا چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو یہ لوگ اسی کے ساتھ کھلوارٹ کر رہے ہیں اور شبانہ آدمی کے بارے میں ایسی بھتی باتیں بول رہی ہیں جاہیر سی بات ہے شبانہ آدمی کے ساتھ جاوے دکتر بھی اسی گاڑی میں تھے اور وہ خطر سے باہر ہیں تو کچھ لوگوں کو اس بات سے بھی دکھتا تھا اور کہہ رہے ہیں کہ جاوے دکتر کو بھی ایسے ہی چوٹ لگنی چاہیے تھی اس کو بھی تب ہی اکل آتی پتہ نہیں ان لوگوں کے دماغ میں کہاں کا گوبر بھرا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں ہم امیت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دماغ کو صحیح رکھیں گے اور جرہ دیکھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا نکلتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں واقعی میں گوبر بھرا ہوا اور ٹویٹر پر ایسے لوگ موجود ہیں یہ دیکھ کر کافی دکھ ہوتا ہے ہم امیت کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جتنے بھی بھارت میں لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کی اس سوچ کو پوزیٹیویٹی ملے اور ان کی سوچ بدلے اور ہم بھی امیت کرتے ہیں کہ شبان آزمی جلد سوست ہو تو چلیے دوستو مہرہول جدری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی ورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیماتہ دی